موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس ابھی یہ خبر آئی ہے تو اس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس خبر کے اندر ہوا یہ کہ ایک مفتی صاحب ہیں انہیں ایک ٹک ٹاکر خاتون نے مار دیا تھپا اب آپ کہیں گے کہ یہ خبر میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں یہ مفتی صاحب پہلی دفعہ اس طرح کی خبروں میں نہیں آئے ہیں یہ اکثر خواتین ہی کو تبلیغ کرتے میں نظر آتے ہیں پہلے بھی ان کا ایک خاتون کے ساتھ سکینڈل چلا وہ خاتون کے ساتھ جب سکینڈل چلا تو وہ خاتون اب دنیا میں نہیں رہی ان کو ان کے بھائی ہی نے ان کے گھر میں مار دیا اس کے بعد ان کے خواجہ سراؤں کے ساتھ سکینڈل سامنے آئے پھر اس کے بعد اب ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے کہ ایک ٹک ٹاکر جو بہت مشہور ٹک ٹاکر ہے پاکستان کی اس کے ساتھ ان کا سکینڈل سامنے آیا ہے کہنے کو مفتی ہیں اور اللہ رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو ایک کلین چٹ دے کے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو تھپڑ کیوں پڑا میں تو دین کی بات کر رہا تھا میں تو کلمہ پڑا رہا تھا پتہ نہیں ان خواتین نے مجھے تھپڑ کیوں مار دیا پھر جب پوچھا گیا کہ خواتین ایسی تو کسی کو تھپڑ نہیں مار دیتی کہتے ہیں نہیں انہوں نے مجھے ایسی ہی تھپڑ مار دی میں تو بس دین کی بات کر رہا تھا اچھا کمال کی بات ہے دین کی باتیں ایسے خواتین ہی کو کرتے ہیں مردوں کو کبھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے خواتین ہی کو ان کی دین کی باتیں سننے کے لیے جاتی ہیں ان کے بعد اچھا جب خواتین سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں تھپڑ کیوں مارا تو کہنے لگیں کہ یہ بہت ہی نازیبہ گفتگو کر رہے تھے گھٹیا گفتگو کر رہے تھے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے تھے ہم سے برداشت نہ ہوا اور ہم نے انہیں آخر میں تھپڑ جڑ دیا وہ ساری باتیں ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں پر ہم آپ کو سنا نہیں سکتے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر باتیں ریکارڈڈ ہینڈل سناؤ اب ایسا معاملہ ہے کہ انسان بولتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے یعنی ایک شخص جو ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکا ہے کہ خواتین کے قرب میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ تصفیریں نہیں کھچاؤں گا اور آئے گئے دن عجیب و غریب سے سکینڈلز کا شکار رہتا ہے یہ ہیں وہ مسلماء کے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود دیکھیں گناہوں کا راستہ وہ ایک الگ چیز ہے منافقت ایک الگ چیز ہے انسان کو اگر ایک دفعہ کہیں کسی راستے سے دسا جائے مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ پھر اس راستے پہ چلتا نہیں تو کیا ضرورت ہے کہ خلوت میں اکیلے میں خواتین کو آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں وطبیٹیسنٹ ریلی میک سنس جب پوچھا گیا کہ آپ خواتین ان کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں کمرے کا دروازہ تو بند ہوتا ہے آپ کیسے اندر چلی گئے ہیں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب نہ مفتی صاحب کے پاس ہیں نہ اس ٹک ٹاکر کے پاس ہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر چکر کیا ہے یہ ایک فیم کے لیے گمیک بھی ہو سکتا ہے یا پتہ نہیں کیا لیکن بعض اپتہ سوشل میڈیا پہ ان خواتین نے ان کے تھپڑ پڑتی ہوئی ویڈیو ریلیس کی ہے اور ساتھ ساتھ ایک نیجی چینل پر لوکل چینل پر دونوں نے یکے بعد دیگر اپنے انٹریویوز بھی ریکارڈ کر آئے ہیں اپنے موقف کو بھی بتایا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں یہ اس طرح کے معاملات تب ہی پیش آتے ہیں جب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر پڑ ضرور ہوتی ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خلوت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے نہ محرموں سے نہ ملا کریں نہ محرموں سے نہ ملا کریں اکیلے میں بلکل بھی نہ بات کیا کریں چاہے مرد ہوں یا عورت احتیاط بہت ضروری ہے شیطان بہت بڑا دشمن ہے کھلا دشمن ہے عدو مبین ہے آپ کا اس سے بچیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں